اسلام علیکم میں ہوں ساریت حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پلینگ الیون کا اعلان ہو گیا ہے آسٹریڈیا کے خلاف پہلے ونڈے میچ کے لیے آسٹریڈیا کی ٹیم کا اعلان نہیں ہوا لیکن پاکستان نے اپنی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا ہے اور ایسا تقریباً تین چار سال سے ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سٹیکر بناتا ہے اس کے اندر کپتان کی تصویر ہوتی ہے اور ساتھ میں پلینگ الیون لکھیوی ہوتی ہے جب سے پاکستان کرکٹ ب گھنٹے پہلے جو ہے پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جنگ جو لڑیں گے وہ کون سے ہتھیاروں سے لڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ٹیم ایسا نہیں کرتی جیسا پاکستان کرکٹ بورٹ کرتا ہے اور جب سے پاکستان کرکٹ بورٹ نہیں کرنا شروع کیا ہے پلینگ الیون کا اعلان چوبیس اٹھالیس گھنٹے پہلے کرتا ہے ایک سٹیکر کے ذریعے پی سی بی کا یہی کام رہ گیا ہے ان کے جو مہا پر کام کرنے والے ہیں میڈیا ڈیپارٹسمنٹ کے لوگ وہ لاکھوں روپے تنکھائیں لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ایک سٹیکر شپوائیں اور اس سٹیکر کو جو ہے پوری سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیں پلینگ الیون کے اندر کپتان کی تصویر ہے سائیڈ میں گیارہ کھلاڑی بنے ہوئے آ رہے ہیں اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ جنگ سے پہلے ہی اپنے ہتھیار جو ہے وہ دکھا دیتا ہے ایسا پہلے ہوتا تھا کہ میچ سے پہلے جو ہے وہ ٹوس سے پہلے کھلاڑی جو ہے دونوں کپتان ایک دوسرے کو اپنی پلینگ الیون دیتے تھے لیکن اب وہ سینہ ہی پی چی بی نے ختم کر دیا ہے دوسری ٹیم جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ٹوس سے پہلے کہ ہماری پلینگ الیون ایسی ہوگی لیکن پاکستان چوبیس تالیس گھنٹے پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ ہماری پلینگ الیون ایسی ہوگی اور جب سے پی سی بی نے آپ یاد کریں جب سے پی سی بی نے کرنا شروع کیا ہے کتوں کی طرح پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے بے وقوفوں کی طرح پاکستان ٹیم ج ہے وہ اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی شو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو ہرانے کے لیے اگلی ٹیم کو موقع مل جاتا ہے تیاری کرنے کا اپنی پلینگ الیون کے اندر تبدیلیاں کرنے کا کہ ان کے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں ہم اپنے طور پر اس کو تیار کر لیں اب جو ایک تھوپڑا سامنے آیا ہے کپتان کا اس کے ساتھ جو گیارہ کھلالی سامنے آئے ہیں اس کے اندر عبداللہ شفیق اور سائم ایوب جو ہے وہ ناقص پرفارمنس کے باوجود جو ہے عبداللہ شفیق کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ سیریز کی ناقص پرفارمنس کے باوجود اور ونڈے سیریز کے اندر بھی کوشنے ایک جھنجنی کا رہے تھے پچاس آورز کا ورل کپ جب سے ہوا ہے جب سے اب تک ونڈے کے اندر مسلسل فیل ہو رہا ہے عبداللہ شفیق اس کو پھر بھی ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے حسیب اللہ جیسے کھلالی کو باہر کر کے کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کپتان جو ہیں وہ ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کے اندر دو دو وکٹ کیپر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ٹوم لیتھم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو میچ چل رہا ہے جو ابھی اب سے تھوڑی در پہلے ختم ہوا ہے اور انڈیا کو وائٹ وارس سیریز کا سامنا ہوا ہے اس کے اندر بھی دو وکٹ کیپر کھیل رہے تھے لیکن مجال ہے حرام ہے جو پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے پتھر کی اوپر جو لکیر ہوتی ہے اس کو مٹایا جائے لکیر کے فقیر جو ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی چینج نہیں ہونے دیں گے دو وکٹ کیپر حرام ہے کھیلانا پاکستان کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر دو باس صلاحیت وکٹ کیپر ہے تو ان لوگوں کو ایک ساتھ ٹیم کے اندر نہیں رکھنا مجھے یاد ہے مہین خان اور راشل لطیف جب کھیلتے تھے جب بھی ایسا ہوتا تھا ایک ٹیم کے اندر ہوتا تھا دوسرا باہر بیٹھا پانی پی رہا ہوتا تھا یا پھر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر میچ دیکھ رہا ہوتا تھا اس طرح کی جہالت جو ہے صرف پاکستان کے اندر ہوتی ہے جونی بیریسٹو اور جوس بٹلر جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم کے اندر دونوں ایک ساتھ پتہ نہیں کتنی دفعہ کھیل چکے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آپ حسیب اللہ کو نہیں کھلائیں گے عبداللہ شفیق کو کھلائیں گے کیونکہ وہ ان کا دوستیاری گینگ کا بندہ ہے اب نیا نیا ایک گینگ اس کے اندر بڑا ہو رہا ہے گینگ اس کے اندر نئے نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور عبداللہ شفیق اور سائیم ایوب بھی جو ہے اسی گینگ کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ پشاور ظلمی کی ٹیم کا کھلائی جو ہے وہ سائیم ایوب ہے بابر آزم کا پارٹنر جو ہے وہ ہے اس کو کھلانا واجب ہے اس کے علاوہ عبداللہ شفیق مسلسل فیل ہو رہا ہے لیکن اس کو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے تیسرے نمبر کے اوپر آئیں گے بابر آزم صاحب اور چوتے نمبر کے اوپر جو ہے محمد رزوان کا نام لکھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر وکیٹ کیپر بیٹر جو ہے پانچوے شٹے یا ساتوے نمبر پر کھیلتا ہے لیکن پاکستان کے اندر جو ہے ہر چیزی اُلٹی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کتوں کی طرح یہ لوگ ہارتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم آج ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پانچ ساتوے چھٹے ساتوے نمبر کے اوپر وکیٹ کیپر نہیں کھیلے گا ان کے باب کی ٹیم ہے یہ وہ اپنی حساب سے چلیں گے جب وکیٹ کیپر نہیں تھے جب بھی ان کے باب کی ٹیم تھی اپنے حساب سے چلیں گے وہ اور ان کو چوتے نمبر کے اوپر بیٹنگ کرنی ہے کسی کا باب ان کو وہاں سے نہیں اٹھا سکتا چیرمن پی سی بھی بھی کچھ بھی کر لے وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے اس کے بعد ہے کامران غلام جو بندہ تیسرے نمبر کا کھلاڑی ہے اس کو پانچ میں نمبر کے اوپر رکھا ہوا ہے غلط پلینگ الیون سیلیٹ کی ہے وہ بندہ جس کو جو رنز بنانے اور سینچریہ بنانے میں ماہر ہے اس کو جو ہے آپ نے اوپر کی طرف رکھنے کے بجائے نیچے رکھا ہے ساپ زیادہ فرہان کی بھی جگہ بنتی تھی لیکن بابر آزم کی ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے اس کو ٹی ٹوینٹی سکوٹ کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ونڈے کے اندر اور چار روزہ کرکٹ کے اندر بہترین کھلاڑی ہے لیکن اس کو ٹیم کے اندر نہیں رکھا ان لو کے پٹھوں نے جس کی وجہ سے ایک گھنڈے کے کنگ کی جگہ کے لیے ایک باس صلاحیت کھلاڑی کو جو ہے آپ نے ٹی ٹوینٹی فارمنٹ کے اندر رکھا ہے جس کے اندر اس کی سپیشلیٹی نہیں ہے اور اس کے وجہ سے اس کو وہ ضائع کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اب ہم مکمل طور پر جائزہ لیں گے ان کمینوں کی وجہ سے کون کون سے کھلاڑی ضائع ہو رہے ہیں مسلسل نظر رکھوں گا میں کامران حلام کو ضائع کرنے کی کوشش کرنے کے لیے پانچویں نمبر کے اوپر بیٹنگ کے لیے رکھا گیا ہے سلمان علی آگا وائز کیپٹین ہے ان کی ویسے ہی ٹیم کے در جگہ پکھی ہے وہ چھٹے نمبر کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد عرفان خان نیازی یہ بھی اچھا فیصلہ ہے اور یہ پاور ہٹر ہے اچھا آسٹریلیا کے اندر پچھلے ٹور کے اندر بھی اس نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا اور بال کو جو ہے گراؤنڈ سے باہر پھیکنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاچہ سے تو کسی طرح ہچھا ہی ہے کیونکہ چاچہ جو ہے وہ سب کچھ کر کر آکے پاکستان کو جتوانے میں مسلسل ناکام رہے تھے تو اس کے لیے محمد عرفان خان نیازی جو ہے وہ بہترین آپشن ہے چار فاز بولا رکھے ہیں پاکستان نے ایک ٹیپیا ہے ایک شاہنشاہ افریدی ہے جس کو پاکستان کے اندر مشہور ہے کہ وہ بھاگتا ہوا اسپینر ہے اس کو بغیر پرفرمنس کے ٹیم کے اندر رکھ دیا گیا ہے مسلسل بال نہیں ہو رہی گھٹنے کے انجری کے بعد مسلسل فیل ہو رہا ہے لیکن سوسر کی وجہ سے ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو کسی بھی خسم کی کوئی پرفرمنس نہیں ہے ٹیپیا کے بھی کوئی پرفرمنس نہیں ہے بلا وجہ اس کو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے یہ جواز پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس فاز بولر نہیں ہے فاز بولر بھڑے پڑے ہیں پاکستان کے پاس لیکن بس کسی طرح یہ پیش کرنا ہے اپنے کھلاریوں کو اپنی دوستی آری کے لوگوں کو جو ہے ٹیم کے اندر جگہ بنانی ہے محمد حسنین ان کو بھی کاٹنے کی کوشش کی جائیں گے یہ تینوں جو ہیں اس کو کھانے کی کوشش کریں گے اور کسی نہ کسی طرح جو ہے محمد حسنین کا پتھا کاٹنے کے لیے اس کو ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ ایک طرح سے یہ جواز پیش کیا جائے ہم نے تو موقع دیا تھا لیکن ہم لوگ اس کو موقع دینے کے باوجود بھی اس نے صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا جیسا کہ ہر بار نئے کھلاریوں کے ساتھ کامران خلام کے ساتھ حسنین کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے عرفان خان نیازی تو خیر اپنی جگہ خود بھی بنا سکتا ہے کیونکہ گراؤنڈ سے باہر پھیکنا ایک بال کو ان سارے جتنے بھی گھنٹے بیٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کے در کوئی بھی یہ صلاحیت نے رکھتا آسٹریلیا جیسے بڑے گراؤنڈ کے اندر اس لئے عرفان خان نیازی جو ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لے گا حسنین جو ہے اس کو یہ تینوں جو ہے یہ کھانے کی کوشش کریں گے شائنشاہ آفریدی نسیم شاہ اور حارث رو یہ تینوں مکمل طور پر جو ہے وہ نئے کھلاریوں کو کھانے کی پوزیشن کے اندر ہیں پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا ہے اس بار بھی یہ حسنین کو کھانے کی کوشش کریں گے اس کو ٹکنے نہیں دیں گے ٹیم کے اندر جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے نئے کھلاریوں کو کبھی بھی موقع نہیں دینا اپنے پرانے کھلاریوں کو جو ہے وہ موقع دینا ہے اور اپنے کوئی دوستی آری کے لوگوں کو لے کر آئیں گے یہ ہے پاکستان کی ٹیم جو سوچ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف پہلا ونڈے میچ جو ہے یہ چلے وے کارتوس جتوائیں گے دیکھتے ہیں ہماری تو دعا یہی ہے بابر آزم سینچری کریں رزوان کی اچھی کپتانی ہو اور پاکستانی ٹیم میچ جیتے لیکن ماضی کے اندر جو کچھ بھی گھلوار ان لوگوں نے کیا ہوا ہے ٹیم کے ساتھ ملک کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے نفرق کی انتہا کے اوپر پہنچ گئے ہیں یہ لوگ اس کی وجہ سے ان لوگوں سے کسی قسم کے پہلے زمانے کے اندر پاکستانی ٹیم جب ہار رہی ہوتی تھی خودانہ خاص تھا یا پھر میچ ڈاموڈول ہو رہا ہوتا تھا پچاس پچاس فیصد ہوتا تھا دل کی دھڑکریں تیز ہو جاتی تھیں بعض افعہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستانی ٹیم میچ ہار گئی تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا اب ایسی صورتحال نہیں ہے ان کتوں کو گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے اور میں تو یہ ہی کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں ان لوگوں کو منحوسوں کو گالیاں دیتا ہوں اگر یہ لوگ غلط طریقے سے آؤٹ ہوئے غلط طریقے سے میچ ہارے پورے طریقے سے اس کو میچ کو دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ کیا صورتحال ہے کون کون اس میچ کے اندر جو ہے وہ جانبوچ کر کیا کچھ کرتا ہوا پایا گیا ہے اگلی کل کی ویڈیو کے اندر اس تمام تر صورتحال کا آہدہ کریں گے لیکن فائنل الیون یہی ہے سائم عیوب اور عبداللہ شفیق جو ہے بغیر پرفارمنس کے اوپننگ کریں گے بابر آزم محمد رزوان کامران غلام سلمان علی آغا محمد عرفان خان نیازی شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ حریص روف محمد حسنین اس ٹیم کا حصہ ہے اس میں دو پارٹ ٹائم سپینر ہیں آسٹریلیا کے اندر لیگ سپینر کی زگہ بنتی ہے لیگ سپینر کو ہونا چاہیے لیکن ان لوگ کوئی لیگ سپینر لے کر ہی نہیں گئے اس لیے اب سلمان علی آغا پارٹ ٹائم اور سائم ایوب جو ہے پارٹ ٹائم بولر کے طور پر جو ہے وہ آہ بول کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آسٹریلیا جیسی مضبور ٹیم کے خلاف ان پارٹ ٹائم بولرز کا کوئی کام نہیں ہے جب ایک بہترین والا لیگ سپینر وہاں پر مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کیا بیشتے ہیں اس کے عام نے اب آپ بتائیے یہ پلائنگ الیونز صحیح ہے یا غلط ہے کامران خلام کو اور محمد حسنین کو صحیح طریقے سے وچ کیجے گا اور ذرا سا سوچنے کی کوشش کیجے گا کیا یہ پوری ٹیم جو ہے ان دونوں کھلانیوں کو عرفان خان نیازی کو بھی ایون شامل کر لیں ان دو تینوں کھلانیوں کو جو ہے وہ کیا یہ لوگ کھلانی جو ہے دیگر لوگ جو ہے گینگ جو ہے یہ کیا ان لوگوں کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے مکمل طور پر تفصیل سے ہم ان لوگوں کو باریکی سے دیکھیں گے اور پھر اندازہ لگائیں گے کہ کیا ان لوگوں کو ان لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ٹیم کے اندر رہتے ہوئے یا پھر لوگ کو صحیح طریقے سے موقع ملا ہے یہ ٹیم جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آسٹریلیا کو ہرا دے گی کیا مضبوط ترین ٹیم ہے کیسے اچھے ٹیم بن سکتی تھی جو بھی آپ کی رائے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ